جوالا مخی یوگ کا ارثی ہے جس یوگ میں سرو شکتیاں سمائی ہوئی ہو ایک شکتی نہیں یوگ کے آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں ہے چار سٹیجز کی لکیر بابا نے یوگ کے پرتہم کو لگا کے دیئے جیسے سیتہ کو لکیر لگا کے دینا تو اس کے باہر نہیں جانا چار سٹیجز وہ یوگ کی بابا نے کیا سنائی ہے ایک تو ہمارا فرسٹ سٹیج ہے بیج روپ جو بہت جو اتنا سارا دن نرنتر یوگی ہوں گا وہ زیادہ ٹائم بیج روپ کی سٹیج میں ٹک سکے گا نہیں تو تھوڑا ٹائم ٹکے گا ایک فرسٹ سٹیج ہے بیج روپ دوسری سٹیج ہے فرشتہ روپ برمہ بابا فرشتہ روپ میں ہے نا سوکھے وطن میں ہے نا تو فرشتہ روپ اور تیسری سٹیج جو ہے وہ ہے منن جان کا منن کئی وارہ آپ نے دیکھا ہوں گا یوگ نہیں لگتا ہے ویرت سنکلپ ہوتا ہے نا یوگ کے ٹائم وہ ویرت سنکلپ بار بار زیادہ ہی آتا ہے کام کاج میں ہوں گے تو نہیں آئیں گا کنارہ ہو جائیں گا لیکن جب یوگ میں کھالی ہو کے بیٹھیں گے نا اس سمیہ اور ہی اگلا پچھلا پتہ نہیں کیا کیا ویرت سنکلپ زیادہ آئیں گے اس کے لیے منن شکتی چاہیے جو وردان ملتا ہے جو مولی میں بابا ٹائٹل دیتا ہے یا سلوگن ہوتا ہے یا مولی کی کوئی بھی پائنٹ ہم کو بہت دل میں لگ جاتی ہے اس کے منن کرنے کے بعد آپ ویرت کو کنارے کرو تب ہی آپ کا یوگ لگ سکے گے آپ سمجھو آپ کا ویرت سنکلپ کا توفان بہت فاسٹ چل رہا ہے یہ تو آپ کو انبہو ہے ویرت کا سپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں یہاں سے امریکہ میں سیکھن میں پہنچ جاتے ہیں ایسے کسی کی بھی برائی کی باتوں میں سیکھن میں پہنچ جائیں گے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ سیکن میں سمرتی میں آ جائیں گا تو ویرت کی سپیڈ تو بہت فاسٹ ہوتی ہے فاسٹ ویرت کی اسٹیج ہے آپ کی اور آپ سمجھو ہم بھی جروپ استطی میں استطیج ہے نہیں ہو سکیں گے فال تو ٹائم فال تو انرجی جیسے کوئی ہارٹ کمزور والا ہو اور وہ سوچے کہ ہم اچھی چوتھی منزل پر سیری چڑھ کے پہنچ جاؤں اس کا کیا آلوں گا پہنچیں گا یا جائیں گا تو اسی ریتی سے اگر آپ کا فاسٹ گتی سے ویرت سنکلپ چل رہا ہے نئی کنٹرول ہوتا ہے تو اس سمیں آپ کو منن شب سنکلپ سے پہلے ویرت سنکلپ کو سماپت کرو پھر آپ کا یوگ لگ سکیں گا نہیں تو ٹائم بیسٹ جاتا ہے پھر گھری کوئی دیکھتے رہیں گے لال بھتی کوئی دیکھتے رہیں گے پتہ نہیں صفید بھتی کب ہوگی اسی لیے منن شکتی تیسرا ہے چوتھا ہے بابا سے روحریان بابا سے روحریان مولی میں بابا نے خود اپنی روحریان کئی وار سنائی ہے وہ تو دیان میں ہوں گا ٹائم میں اس میں نہیں دینے چاہتی تو یہ چار سٹیجز جو ہے وہ ہمارے یوگ کی ہے جسے ویرت ختم ہو سکتا ہے اور یوگ کی پرسنٹیج ہم کو انبہ ہو سکتی ہے بی جروب تو بلکل فل پاور فل پرسنٹیج والا ہے لیکن دوسری تین سٹیج جو ہے اسے ہمارا ویرت ختم ہو کر کے سمرت ہو سکتا ہے پھر بھی سمیں ہمارا ویسٹ نہیں جائیں گا سنکلپ ہمارا ویسٹ نہیں جائیں گا منن کیا شب چندن کیا شب چندن کا بھی بنتا ہی ہے تو اس لکیر کے اندر یوگ تو ہم لگاتے ہی ہیں اس سے بہر نہیں جانا ہے یہ سیتا کی لکیر ہے چار سٹیج جس بابا نے بتا دی اس لکیر کے اندر آپ یوگ لگاتے ہی ہوں گے کبھی کیا سٹیج آتی ہوں گی کبھی کیا سٹیج آتی ہوں گی لیکن جو جوالا روپ کا یوگ ہے وہ ہے جوالا روپ اگر آپ کا یوگ ہوں گا تو اس میں سر و شکتیا مرج ہوں گی جیسے بیج روپ ہے نا تو بیج میں آپ دیکھو ہے چھوٹا سا بیج لیکن ان میں پتے فل فول سب کا رس ہوتا ہے نا ہوتا تو چھوٹا سا ہی بیج ہے نا ایسے بیج روپ اوستہ جو ہے یا جوالا مکھی روپ جو بابا کہتے ہیں اس میں سرو شکتیا اس میں مرج ہوں گی امرج نہیں کریں گے سہن شکتی سامنا کی شکتی یہ نہیں ورنر نہیں کریں گے من میں لیکن وہ شکتیوں کا سار ہمارے اس اسٹیج میں سمایا ہوا ہوتا ہے کلیر ہو رہا ہے آپ کو تو جیسے بیج میں سرو سارے برکھیے کا سار سمایا ہوا ہوتا ہے پھر پانی ملنے سے یا دھرنی میں پڑھنے سے دوپ ملنے سے وہ نکلتا آتا ہے ایسے ہمارا بھی جب کوئی کاریے پڑھتا ہے تو وہ امرج ہوتی ہے شکتیاں سمجھو مجھے سہن شکتی کیا ہو شکت ہے تو وہ سہن شکتی امرج ہوں گی نہیں تو مرج ہوتی ہے اس اسٹیج میں لیکن برپور ہوتا ہے مجھو 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 مجھو